اسلام علیکم دوستو امید ہے حفظ بلو خیرستوں کے بات کریں گے انڈین سکول اور مان کی چاند دوسری اہم خبریں لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ریسنٹلی فلپین میں گھونی کے نام سے ایک سمدری توفان آیا جس کی بہت سے بوجہ تباہی ہوئی لوگ بوجہ مشکل کا شکار ہیں ان سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور ہمیشہ سب کی خیر مانگتے رہیں انشاءاللہ خیر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ہر طرح کی بیماری سے وباہ سے شہر سے محفوظ رکھے انڈین سکول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انڈین سکول ریسنٹلی انہوں نے انانسمنٹ کر دیا ہے کہ آن لائن سٹیڈی جو جاری رہے گی اور جنوری دوزار اکیس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا آئیدر بچوں کو سکول میں جانے کی جاریز دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے اس سے علاوہ امان کے جو سکولز ہیں دیگر وہ اپن ہو چکے ہیں پبلک سکولز بھی پرائیوٹ سکولز بھی اور کچھ سکولوں میں جو ہے فیفٹی فیفٹی پرسنٹیج کے ساتھ بچے جا رہے ہیں کچھ میں تھرٹی پرسنٹ اور روٹیشن کے ساتھ فیفٹی پرسنٹ دو تین دن جائیں گے اگلے دو تین دن دوسرے فیفٹی پرسنٹ جائیں گے لیکن زیادہ ترجیب وہ آن لائن سٹیڈی کو دی جا رہی ہے اور اسی آن لائن سٹیڈی کی وجہ سے جو ہے لیپ ٹوپس کمپیوٹرز ٹیبلر موبائل کی پرسنٹیجیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں لیپ ٹوپس تو ہم لوگوں نے بائے کیے تھے اپنے ہمانی دوستوں کے لیے تو مینیموم سے مینیموم فیفٹی سکسٹی ریال جو ہے وہ پرائیز پہلے سے بڑھ چکی ہے ایک نورمل لیپ ٹوپ کی پرائیز جو ہم لوگ نے لیے اس کی پہلے پرائیز دو سب بیس تھی ابھی ٹو سیمنٹی کا مل ہے سو کیا کر سکتے ہیں مارکیٹ کا یہ کہہ لیں کہ بزنس کے یہ حصول ہیں کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کی پرائیز بھی بڑھا دی جاتی ہے باقی امان کی خبریں آج ایسا ابھی تا کوئی اہم خبر نہیں ہے کل کی دو تین خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سمائل میں ایک ٹائر ریسیکلنگ فیکٹری میں آگ لگنے کی بیعت سے کافی نقصان ہوا لیکن الحمدللہ کسی بھی جانی زیادہ مالی نقصان نہیں ہوا کیونکہ جو آگ تھی وہ ٹائر ریسیکلنگ جو کیے جاتے ہیں وہاں پر جو ان کی ویس تھی اس میں لگی تھی اور پابلک تھورٹی او سیول ڈیفینس انہوں نے بروقت پہنچ کر آگ کو بجھایا اس کے اوپر کنٹرول کیا سو انشاءاللہ خیر اس کے علاوہ جو خبریں ہیں وہ ہیں اللیگل آنے والوں کے لیے عمان میں ریسیکلنڈی آروپی نے کچھ لوگوں کو غیرکنونی طور پر داخل ہوتے وہ بھی پکڑا اور بہت سارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے منشیات کی سمگلنگ کے سلسلے میں اور ریسیکلنڈی بہت زیادہ تعداد میں عمان آروپی نے ایک گروپ کو گرفتار کیا جو بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ منشیات عمان میں سمگل کر رہے تھے اور یہ وارداتیں جو ہیں یہ کہلیں کہ یہ انسیڈنٹس جو ہیں یہ جب سے کرونا پینڈوک سٹارٹ ہوا ہے چوری کی وارداتیں اللیگل کام جو ہوگے غیرکنونی کام غیرکنونی طریقے سے آنا منشیات یہ وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اپنا خیار رکھیں اور اپنے آپ کو کسی بھی برے کام سے جو ہے دور رکھیں اور نہ ہی کسی کا علاقار بنے نہ کسی کو سپورٹ کریں سپیشلی نشے سے جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں چائے کا نشہ وہ خیر ہلادہ چیز ہے لیکن باقی جو خطرناک نشے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس کے علاوہ امان کی ابھی تک وہ ٹیکس بگا رکھتی تھی خبریں باقی دیل خبریں تھی وہ ڈال دی تھی ایک دعا پھر ابھی جو بندہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں ویڈیو کے اینڈ پر ان سے بتا دیں کہ جو نئے ویزا پر آنا یا نہیں آنا دیا جائے گا یہ خبر ابھی تک بھی ہوا میں ہے میں نے اس لئے ریسنلی امان ائرپورٹ کا نمبر شیئر کر دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ بھئی کہیں بھی کال کرو وہ یہی کہتے ہیں آگے سے سو دیکھتے ہیں بہت سارے دو سباب تو آ رہے ہیں نئے ویزوں کے اوپر اور کچھ لوگوں کو جو ہے ائرلائنز کچھ ائرلائنز ہیں وہ نہیں کیاری کر رہی ایڈونٹ نو کہ کیا چل رہا ہے کسی کو بھی اس چیز کا نہیں پتہ ہے اور امان گورنمنٹ کی جانب سے بھی میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ امان گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالی گئے میں نے اسلام ائر کال کی تھی امان ائر کال کی تھی انہوں نے بولا جی نہیں لے کے آسکتے لیکن فائنلی آپ ائرپورٹ سے بھی چیک کریں انہوں نے مجھے نمبر دیا نمبر لے کے کال کی انہوں نے بھی یہی بولا کہ نہیں آسکتے جب آپ جو لوگ امان سے باہر ہیں واپس آ رہے ہیں نئے ویزے کے اوپر واپس نہیں جانب امان میں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ کو روک لیا جاتا ہے پہلے کہتے ہیں نہیں جا سکتے بعد میں جی ہم آ گئے تو کچھ ائر لائنج ہیں وہ نہیں کیاری کر رہی جیسے ائر انڈ ایکسپرس نے کہا تھا کہ وہ کیاری نہیں کریں گی انڈی گو پہ لوگ آ رہے ہیں دوسری ائر لائنج پہ آ رہے ہیں سو انشاءاللہ خیار جیسے ہی اس کے مطلب کوئی سچی خبر آتی ہے سچی خبر مین کے ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعہ ہی ایسا ہے تو اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ہمارا خیار رکھنے کے لئے سبسکرائب کریں جزاک اللہ اللہ حافظ